جی ہمارے دوست انجینر ساتھی عرفان مرزہ صاحب تشریف رکھتے ہیں اور بڑا وہ بھی جھوم رہے تھے اس غزل پہ کہ بہت اچھی غزل بڑی اچھی آواز کل بہار بانو کی اور کلام بھی ایز ویل اتنا ہی خوبصورت عدین تاجی کا یہ کلام تھا کیا جانئے کیوں خود پہ ستم ہم نے کیا ہے ایک وعدہ فراموش کو دل اپنا دیا ہے دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزہ ہیں تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سراب دشت تنہائی میں دوری کے خصو خاک لے کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمنہ اور کلام یوں گما ہوتا ہے جیسے ہے بھی صبح فراغ ڈھل گیا وصل کا دن آ بھی گئی ہجر کی رات بڑی بڑی آوازیں بڑا بڑا کلام بہت کچھ الحمدللہ جو پاکستان میں جو اردو عدب ہے ہمارا جہاں کے شورہ ہیں ان کا جو کلام ہے اور اوپر سے ہمارے جو گائک ہیں ان کی آوازوں میں جب بھی ان کی غزلیں ڈھلتی ہیں تو صحیح محراب غزل میں رونک لگ جاتی ہے تو گل بہار بانو کی آواز کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا جی ایک ایسی آواز جو آئی وہ جیسے کہتے ہیں جی وہ آیا اس نے دیکھا اور فتح کر لیا کوئی اس طرح کا معاملہ لیکن آج بھی ان کی غزلیں بہت ہی سر دھلنے پر مجبور کر دیتی ہیں ان کی آواز کا لوچ آواز کا اپنا ایک اس کی خوبصورتی ہے وہ سننے والے کو اور دیکھنے والے کو مبھوت کر دیتی ہے اپنے ہی رنگ میں رنگ لیتی ہے اور غزل ہو اور گل بہار بانو کی آواز تو پھر ایک الگ ہی منفرد سا ایک مزہ اس کا بن جاتا ہے اللہ رب العزت ان کو صحیح دے جی تندرستی دے پاکستان کی ایک لیجنڈ آرٹسٹیں فنکار ہیں وہ کیا جی پیار میں باگل ہو جاتے ہیں لوگ مکمل ہو جاتے ہیں تو یہ عشق یہ محبت یہ پیار اپنے فن کے ساتھ ہو اپنی جو انسان کا کوئی بھی خوبی ہو اگر کوئی لکھاری ہے اگر کوئی شاعر ہے کوئی مصور ہے کوئی فنکار ہے اگر اپنے فن سے وہ محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے اس میں اور نکھار پیدا کرتا ہے تو فن جو اس کو میراج پہنچا دیتا ہے کیا کہتے ہیں آپ آپ اس بات پہ سوچیں اور ہم سنتے ہیں یقید